اسلام علیکم چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور کمٹ ضرور دیں تو آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں جس کے اندر ہمارا بس دو ڈیوائسز ہیں لیف سائٹ میں ہمارے آئی پیڈ ایڈ جنریشن چپ سیٹ اے بارہ تین جی بی اور ون ٹو ایٹ جی بی کا ویرینٹ ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس آئی فون بارہ پرو میکس ہے جس کے اندر چپ سیٹ اے چودہ چھے جی بی اور دو سو چھپن جی بی کا ویرینٹ ہے تو سب سے پہلے ہم پب جی کی سپیڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی فون بارہ پرو میکس کے اندر کتنی جلدی سٹارٹ ہو گیا ہے گیم جبکہ ایڈ جنریشن میں ابھی تھوڑی دیر بعد ہوا ہے سپیڈ ٹیسٹ کے بعد ہم ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہم اس کی گرافک سیٹنگ دیکھیں گے کہ آئی پی ایڈ جنریشن کے اندر دیکھیں گرافک سیٹنگ میں آپ کو دکھاتا چلوں اس میں سموت پہ ایکسٹریم پہ چلتا ہے اس کے بعد بیلنس پہ بھی ایکسٹریم پہ چلتا ہے ایڈی میں الٹرا پہ چل رہا ہے اور ایڈی آر میں بھی الٹرا پہ چلتا ہے تو باقی آئی فون بارہ پرو میکس میں تو تمام جتنے بھی ہیں سب میں ایکسٹریم پہ چلتا ہے اور یو ایڈی بھی چلتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گرافک بھی کتنی اچھی ہے تو ایک اور بات بتاتا چلوں میں بہت کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میرے دو تین اور ٹرینڈز آ رہے ہیں اور نئے طریقے کی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو لازمی دیکھئے گا چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کریں اور کمٹ ضرور دیں تو فرسٹ شاٹ ہم ٹرائی کرنے والے ہیں کہ بولٹ پہلے کس کی لگتی ہے یہ ٹرینڈ بھی میں نے انٹروڈیوز کیا سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ بولٹ سب سے پہلے کس کی لگتی ہے ڈیفنیٹلی آئی فون بارہ پرو میکس ہی مار سکتا ہے پہلے بہترین شاٹ اور جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اور آئی فون بارہ پرو میکس پہلے شاٹ میں ون کر گیا ہے اور سیکنڈ شاٹ میں ایڈ جنریشن ون کر گیا ہے کیونکہ ڈیمیج ہو گئی تھی بولٹ پروف جیکٹ تو اب دیکھتے ہیں تھرڈ شاٹ میں ڈیفنیٹلی چانس ہے کہ آئی فون بارہ پرو میکس لے جائے کیونکہ اب اس کی جیکٹ ڈیمیج ہے ویسا ہی جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں آئی فون بارہ پرو میکس کی سپیڈ بہت تیز ہے اس کے اندر اے فورٹین چپ سیٹ لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے بینیفٹ ہے تو آپ دیکھتے ہیں نیکس شاٹ میں ٹرائی کرتے ہوں کیا ریزلٹ آتا ہے تو جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کیا آئی فون اور انڈرویڈ میں کیا ڈیفرنس ہے تو اس کا جواب ہی بھی تک مجھے کوئی بھی یوٹیوبر نہیں دے رہا تو اب ہم ٹرائی کرتے ہیں ایک اور شاٹ کے لیے دیکھتے ہیں یا اب میں نے آپ کو جیکٹ بتا دی کہ اس کی جیکٹ کتنی ڈیمیج ہے بارہ پرو میکس کی تو پھر بھی ٹرائی کرتے ہیں اب میں نے پھر بولٹ پروف جیکٹ پہ دونوں کے جو ہے سیٹنگ کی ہے تو اب تو ایٹ جنریشن ون ہوا اب میں آپ کو ایٹ جنریشن کی جیکٹ بتاتا ہوں کہ بلکل بولٹ پروف جو ہے نا ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پروسیسر کی سیٹ کا کتنا فرق آپ کو جو ہے نا محسوس ہو سکتا ہے پب جیک اندر کہ ڈیوائز اچھی ہونی چاہیے آپ کی اب اس کی بولٹس کتنی جلدی ریزٹر ہوتی ہیں اچھی ڈیوائز کی اور پھر ٹرائی کرتے ہم اب یہ ایٹ جنریشن کی جیکٹ ڈیمیج ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ایٹ ٹو فور کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ فرس ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے لئے ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں نان خان کا کہ انہوں نے ڈیوائز لیتے ہی جیسے ہی اس پر لوگ ان ہوئے ہیں تو اس کے پاس ایک ایم تھی ٹی ڈی ایم کے اندر تو ہم نے ٹی ڈی ایم کے پر ٹرائی کی نیکسٹ ہم انشاءاللہ ایم ٹو فور پر ٹرائی کریں گے اور پھر ریزرڈ دیکھیں گے کہ ایم ٹو فور پر کیا ریزرڈ بنتا ہے اس کا تو میری ساری ویڈیوز آپ نے واچ ٹیم میرا تھوڑا سا باقی ہے تو لائک کریں سبکرائب کریں اور سپورٹ ضرور کریں کیونکہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اتنی اچھ اچھی ویڈیوز لا رہا ہوں اور اس کے بعد ایک بہترین قسم کی ویڈیو میں لانے والا ہوں وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہم اس پر تھوڑی ڈسکشن بھی کر رہے تھے تقریباً ہم نے ٹوئنٹی منٹس جو ہے نا اس کے اوپر سپینڈ کیے اور اب ایک اور ٹرائی کرتے ہیں اور اس ٹرائی میں دیکھتے ہیں ایڈ جنریشن پھر لے گیا بازی تو نو ڈاؤٹ کہ وہ کم پروسیسر نہیں ہے اچھا پروسیسر